موسیقی موسیقی حصہ نہیں بنے لیکن ان کی تعداد میں میرا خیال ہے نمائیاں کمی ضرور واقع ہو گئی ملکہ ایسے ہی آئی نہیں سنی تمہیں بھائی نہیں آیا سنو تو صحیح کنی قراریم آیا ہے چنوڑے ریوڑیاں غلاب دارے گٹا لاچیاں لگلاب دارے یہ کیا بیشتا تھا یار ریوڑیاں اور چنوڑے ہوتے تھے اور گٹا ایسی اس کی قراری ہوای ہوتی تھی کہ میں ٹکے کا اس سے سودھڑی تھا خریدتا اس کے پاس پیراپار بیٹھ کے اس کی ہوای سنٹھتا رہتا ہے چنوڑے ریوڑیاں غلاب دارے مجھے تو آبان سے وہ خانچہ فروشوں کا رفی لگتا تھا یہ دیکھو کہ ان خانچہ فروشوں کے مختلف گلیوں میں وزٹ کرنے کے مخصوص اوقات ہوا کرتے تھے اور وہ اپنے ٹائم کے بہت پابند ہوا کرتے تھے اور بچوں کو بھی اندر پتا ہوتا تھا کہ اتنے وجہ آنے ہیں مچھی آلے پائی نے یا گول کپوں والے نے بارہ بچ کے دس منٹ پر آنا ہے ان کے دروازے پر آگر آواز لگا لیا یہ جو مچھی آلہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ کیا کریکٹر تھا گتے کی اللہ لوکے مچھی بڑی ہوتی تھی ایسے گتے کو نا موٹے کاغذ کو واٹ سے ڈال کے کرلی سی اتنی کو مچھی اس کے نیچے ہوتا تھا مٹی کا ٹیر بڑھا ہوا مٹی کی گوٹ سی بڑھی ہوتی تھی اوپر اس کے بجھا ہوا ہے تاگہ اور وہ بندہ جو ہے اس نے ایک مچھی پکڑی ہویا تاگہ وہ پیچھے زمین پر اڑتی آ رہی ہے اور آواز کیا وہ لگا رہا ہے مرینو مچھی آئی یا بٹورتی پھر دی آئی یا دھوانی گیم کر آئی یا برینو مچھی مرینو مچھی آئی یا بٹورتی پھر دی آئی یا دھوانی گیم کر آئی یا برینو مچھی وہ ایسے لگتا تھا کہ رحمان سے اس نے آواز کی طرز بڑھوائی ہوئی بچوں کی بھی ان خانچہ فروشوں کے ساتھ ایک خاص قسم کی اسوسیییشن ہوتی تھی لیکن زیادہ مزے کی بات گئی تھی کہ ان خانچہ فروشوں کی بھی بچوں کے ساتھ ایک اسوسیییشن ہوتی ایسی اچھی بہت پیار محبت ہوتا تھا یعنی یہ نہیں کہ وہ پیسے کے لیے مثلاً وہ چونگا دے دیا کرتے تھے ہائے 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 اور کسی بچے کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے نہیں نہیں کسی بچے کے پاس چونگے کا نہیں پتا ہوگا کیا ہوتے چونگا وہ جو تھوڑا سا ملتا ہے آپ کو سپلی بھی ملتا ہے اللہ تیری خیر کرے تم نے اس کا نام سپلی رکھ لیا ہمارے پاس اس کا نام چونگا ہوتا ہے یہ تو اس وقت درواج ختم ہویا ہے کہ جب ان جیسے لوگوں نے ٹکے کی چیز لینی اور ساتھ اس بات پر اسرار کرنا کہ ٹکے کا چونگا دے دو نہیں نہیں ایسی بات نہیں تھی ہم یہ کرتے تھے کہ ٹکے کی چیز لے کے تو چونگا تین دفعہ لے تھا تو تین دفعہ لے کے ٹکے سے زیادہ ہو جاتا تھا نہیں یہ ہو جائے اب اس کی قسمت اس کا بجلس ہمیں کیا ہائے 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 اسی حوالے سے میری زندگی کا مجھے ایک کریکٹر یاد آگیا لالا لڑوں والا بڑا پیارا خوبصورت لال سرخ بابا ہوتا تھا جوان سا اللہ تعالیٰ انہیں زندگی سیتاں درستی دے بابا ہوتا تھا جوان سا اور یار قادر لمبا تھا یار اکل کیا کرو یار ٹھیک ہے بھائی بات جاری رکھا بات روکا دھو اتنا خوبصورت بابا تم نے باتوں میں خراب کر دے وہ بیشن کے لڑوں میں ہی تھا لالا لو جی میرے ساتھ وہ کیا لاد کرتا تھا ایک لڑوں مجھے زیادہ دے دیتا تھا میں کہتا تھا پوری ہو گیا نہیں نہیں مفتبار تم ٹھیکس رکھو مفتبار میرا نوم اس نے مفتبار رکھا ہوا لالے نہیں تمہاری ہاتھ نے بگاڑی ہوئی اوہ نہیں لالے نہیں کیا آتے بگاڑی ہوئی یہ موجے لالے تاکی تھی اب نہیں وہ موجے اب کچھ دن پہلے تمہاری پر جائی آلووں والی ٹککیوں بنہا رہی تھی آئے 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 میں نے کہا ایک ٹککی جی آدھا دے دو اچھا وہ جو تمہارے ہاتھ پہ چوٹ کا نشان تھا وہ اچھا چوٹ کا نشان تم تو کچھ اور کہہ رہے تھے اس دن کا سکوٹر ٹھیک کرتے ہوئے گی رہا ہے یار بہت جانے میں دیا کرو کیا رہا چل رہا ہوتا ہے وہ اپنا سکوٹر چاہب کر رہا تھا میں تو سلانتھر کو ہاتھ لگ گیا تھا ایسی ہوتا ہے وہ کیوں چل رہا ہوتا ہے پھولی چل نہیں نہیں تھی وہ سلانتھر گرم گرم لگا تھا سلانتھر کو گھی لگا تھا وہ آپ کے ہاتھ پہ لگا تھا اے ہاں یہ تکا کتنی سمجھدار ہے سلانتھر کے اوپر گھی آئیت ہے میرا جو سکوٹر ہے وہ تالک اسٹارٹ ہوتا تھا وہ ان خانچہ فروشوں کی یا پھئری والے تھے جو گلیوں میں پھر پھر کے چیزیں بیچا کرتے تھے ان کی تعداد تو کام ہوئی ہے لیکن کئی جو ان کی پروڈکٹس ہیں وہ تو بالکل غائب ہو گئی ہیں کئی اس طرح کی ہمارے بچپن کی چیزیں وہ آپ نہیں ملتی بلکل دیکھنے کو نہیں ملتی مثلاً لچھا چینی کا لچھا چینی کا لچھا نہیں نہیں وہاں ملتے آپ بھی پہلے اصل میں وہ بکسا سا ہوتا تھا جس کے اوپر فلمشتاروں کی تصویریں بھی لگی ہوتی تھی کسی نے اس کے اوپر کوکو شیوگرمیل بھی لکھا وقت آیا Jenね ۔ انشاء لگا ہوتے اتنی سی شیوگری ملی ہوتے ہیں design ался اور اوپر چھوٹا سامنا تو نہیں بناتے ہیں نا وہ اپنی بناتے پہلے تو مشین ہوتی تھی ایسے ochir وہ چینی اللہ نچھا بڑھ جاتا تھا و اٹھا ودا کر قرق وقید شکلیں بنا کے وہ دیا کرتے تھے ہکا بنا کے دیا کرتے تھے گاڑی بنا کے دیا کرتے تھے اللہ تیری خیر کرے دیکھو میں اس کو یہی سمجھتا رہا ہوں کہ یہ جی سی کا پڑا ہوا ہے اس کو نہیں ان چیزوں کا پتا ہوں گا مجھے کیا پتا ہے اولڈ راوین بھی اتنے کھجل غراب ہوتے ہیں شاہ باشے اولڈ راوین گھٹا نکھاتے ہیں یار تم تو گھٹے کا ہکا بھی جانتے ہو ہاتھ دو گئی ہے جتنے پٹھورے میں نے گورنمنٹ کالیج میں تعلیم کے دوران کھائے کبھی اس سے پہلے نہیں کھائے اس کے بعد نہیں کھائے میں نے میں اولڈ راوین سے ڈرتا رہتا ہوں یہ تو پٹھورے کھانے والے بچے ہوتے ہیں اچھا ایک اور چیز میں تمہیں یاد کر رہا ہوں تمہیں بہت ہنسی آئے گی تمہیں ایک وہ ہوتا تھا یہ جو اب جیلی ہوتی ہے جیلی بھی ملا کر دیتے چھوٹی چھوٹی گلاسیوں ہوتی تھے اور ایک ٹریے میں خسی رکھی ہوتی تھے وہ جیلی بنا کے چھوٹی چھوٹی گلاسیوں بھار کے تو تھنڈی برف کے اوپر بھی لگا لیتے تھے کئی لوگ اور کئی ٹریے میں لگا کے ساتھ چھوٹی سی نکی سی چمچی ہوتی تھے پلاسٹک کی اتنا مدہ جیلی کا نہیں تھا جتنا وہ چھوٹی چمچی دے کے مدہ آتا وہ پکڑ کے کھانے کی چیزیں کیا ہوتی تھی چٹنی ہوتی تھی خالی چٹنی یہ جو اب کیچپ ہے یہ چٹنی املی نیچا کرتے تھے خالی املی خالی چٹنی اتنے شوق سے کھاتے تھے یہ جو اگلہ چورن میں کئی دفعہ یہ کرتا ہوں ایک چورن ہوتا تھا جس کے اوپر کو مسالہ لگا کے تو توتہ ہوتا تھا وہ چورن والے کے پاس وہ اس کو کوئی سیخ کو کیمیکل لگا کے توتے کی چونچ میں دے دیتا تھا تو توتہ ایسے آگے نا رام سے وہ جو ادھر مسالہ لگا ہوتا تھا چورن پہ اس کے اوپر وہ سیخ لگاتا تھا تو دنگا نکلتا تھا آگ نکلتی تھی اس کو کہتے تھے آپ بڑا چورن اور وہ کھا جاتے تھے جبکہ پتہ اوپر کیمیکل پتہ نہیں کیا اس کے باوجود اس کا مہی آتا تھا اب دیکھو تم اچھی بلی چیز کا پوچھ رہے ہوتے ہیں فونکار کے ڈالٹر صاحب اس میں کلیسٹرول تو نہیں ہوتا ہے اچھا اس وقت اتنی تیات بھی نہیں تھی ہوتی میرا بڑا تایا جو تھا آگ نا رہے ہیں یاری ایک بڑے تھا تو جہا جہا رہے گا میرا تایا ساتھ ہوگا میرا ساتھ رہے گا نا رہے ہیں ایک چوٹا سا بکپا ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی